اسلامی شخصیات پر بننے والی مشہور فلمیں السلام علیکم اور بلکم ہمارے چینل وائی ٹی اردو ٹی وی دوستو آج میں آپ کو اسلامی شخصیات پر بننے والی مشہور فلمیں کون کون سی ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا زمانہ ماضی کو دکھانے کے لیے کتنا محنت کرنا پڑتی ہے اور ان فلموں کو دیکھ کر ایمان کیسے تازہ ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسلامی شخصیات پر مبنی فلموں کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو وقت ضائع کے بغیر یقیناً آپ بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بیتاب ہوں گے نمبر وان دہ میسیج انیس سو چھہتر میں بنائی جانے والی یہ فلم تاریخی حیثیت کے حامل ہے اس کی پروڈکشن میں چھے ممالک شامل ہیں لیبیا میراکش شام ایران سعودی عرب اور برطانیہ اس فلم میں اسلام کی آمد سے قبل کے حالات اور مشکلات دکھائی گئی ہیں صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کی بے مثال قربانیوں کو دیکھ کر ہر مسلمان مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسلام پر بننے والی بہترین فلم کا اعزاز رکھتی ہے نمبر ٹو محمد تا میسنجر آف اسلام یہ خوبصورت فلم دو ہزار پندرہ میں ریلیز ہوئی یہ فلم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی پر مبنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن جوانی اور آخری ایام کے حوالے سے مختلف واقعات کو خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے یہ فلم ایران کے سینما کی تاریخ میں سب سے مہنگی فلم ہے اس فلم میں ماضی کے حالات اور واقعات کو اس طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ دیکھنے والا انسان دنگ رہ جاتا ہے اور خود کو اسی زمانے میں محسوس کرنے لگتا ہے نمبر تھری کنگڈم آف ہیون ہالی وڈ کے طرف سے بنائے جانے والی یہ فلم دو ہزار پانچ میں ریلیز ہوئی اس میں مقدس شہر یروشلم کے فتح کے حالات دکھائے گئے ہیں یہ فلم سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت پر مبنی ہے اور اس میں وہ تمام واقعات اور حالات بہت خوبصورتی سے دکھائے گئے ہیں جو اس زمانے میں رونما ہوتے رہے ہیں پرون وستا کی سلیبی جنگوں کے حالات دکھانے کے لیے پیسے کے ساتھ ساتھ مہارت کا استعمال بھی کیا گیا ہے اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ عیسائیوں کے بھی رہنما تھے نمبر فور فیت فورٹین ففٹی ٹری یہ ترکش فلم دو ہزار بارہ میں ریلیز ہوئی اور اس میں فتح قسطنطنیہ کے تمام حالات اور واقعات کو بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے اس فلم کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے کیا جاتا ہے جس میں وہ مسلمانوں کو قسطنطنیہ فتح کرنے کی بشارت دیتے ہیں سلطان محمد کی تخت نشینی قیسر روم کی دغابازی ترکوں کا توپیں تیار کرنا قسطنطنیہ کا محاصرہ اور فتح کے واقعات بہت خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں اس فلم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ اب تک ترکی میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی فلم ہے نمبر فائیو جرنی ٹو مکہ دوہزار نو میں ریلیز ہونے والی یہ فلم ایک مشہور سیہ ابن بطوتہ کی زندگی پر بنائے گئی ہے اس فلم میں ابن بطوتہ کے مکہ کے سفر کے دوران رونما ہونے والے واقعات دکھائے گئے ہیں ابن بطوتہ نے یہ سفر حج بیت اللہ اور حکمت دنیا کا علم حاصل کرنے کیلئے کیا اس راستے میں انہیں ڈاکوں اور لٹیروں کا سامنا کرنا پڑا اور راستے کی دشواریاں اور مشکلات بھی سہنا پڑیں لیکن وہ ثابت قدم رہی اور منزل تک پہنچ کر ہی دم لیا اس سفر نے ابن بطوتہ کے زندگی پر گہرے اثرات چھوڑے اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی اپنے ابائی وطن واپس نہ گئے اور دنیا کی سیر کی یہ فلم سفر ناموں سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے یہ فلم دو ہزار تیرہ میں ایران میں بنائی گئی ہے اس میں ایک مشہور تابی عویس القرنی کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں عویس قرنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ نے اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا اس فلم میں عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور دین اسلام سے انصیت کے واقعات بہت خوبصورت انداز میں دکھائے گئے ہیں نمبر سیون بلال ا نیو بریڈ آف ہیرو دو ہزار سولہ میں ریلیز ہونے والی اس فلم میں اینیمیشن اور گرافکس بہت آلہ انداز سے کی گئی ہے اس فلم میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے پہلے معزن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی دکھائے گئے ہیں یہ فلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آنے والے اچھے اور برے حالات پر مبنی ہے نمبر ایٹ ابراہیم فرینڈ آف گاد ایران میں بنے والی یہ فلم دو ہزار آٹھ میں ریلیز ہوئی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چڑے ہوئے مشہور واقعات کو دکھایا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا نمرود کے ساتھ مقالمہ نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کا نکلنا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جیسے مشہور واقعات بہت امدگی سے دکھائے گئے ہیں یہ ایک ڈاکیمنٹری فلم ہے جو دو ہزار سترہ میں ریلیز ہوئی اس فلم میں نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کربلا میں رونما ہونے والے واقعات اور حالات دکھائے گئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ سے کربلا کا سفر اور تمام جنگی واقعات کو بہت خوبصورتی سے دکھائے گیا ہے نمبر ٹین یہ فلم دو ہزار دس میں ایران میں بنائی گئی ہے یہ فلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی میں پیش آنے والے حالات زندگی پر مبنی ہے جنگ خندق، جنگ خیبر اور غدیر خم کے تمام واقعات کو بہت خوبصورتی سے دکھائے گیا ہے اس فلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بھی دکھائے گئے ہیں اس فلم میں تاریخ اسلام سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ معلومات موجود ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے بان ملتے ہیں ملتے ہیں